اس لیے کرانا چاہتے ہیں کہ تم ہاری جسمانی حالت پر فخر کریں لیکن خدا نہ کریں کہ میں کسی چیز پر فخر کروں سوا اپنے خدا من یشو اور مسیح کی صلیب کے جس سے دنیا میرے اکبار سے مسلو ہوئی اور میں دنیا کے اکبار سے ہوں کہ آپ میں خدا کا بڑھ جانا سنا جانا عرص پر عمد دیا جانا ہم سب کے لئے باعث سے برکتہ ہوئی چاہتا میرے سے تو خدا من کے اکلام میں ہمیں نیتر کیا لکھا ہے لیکن وہ دعا نہ کریں کہ میں کسی چیز پر فخر کروں سوا اپنے خدا من یشو کی صلیب کے جسے دنیا میں میرے اکبار سے مسلو ہوئی اور دنیا کے اکبار سے خدا من کے کلام میں فاظت اور پاولوس سے سوء اپنے فخر کے مطلب بیان کرتا ہے اور اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے معاشرے کی طرف پر ہم نظرت اڑھاتے ہیں تو ہمیں ایک چیز نظر آتی ہے کہ انسان کی فکرت میں موجود ہے کہ وہ اپنی کسی نہ کسی چیز پر فخر کرتا ہے وہ اس کی خوبصورتی بھی ہو سکتی ہے اس کا مال اور دولت بھی ہو سکتا ہے اس کی گاڑی بھی ہو سکتی ہے ترقی ہو سکتی ہے یہ معاشرے میں بہت سی عزت کا ہونا بھی ہو سکتا ہے وہ اس کی جستجوں میں رہتا ہے اور ایسے ہی پاولوس سے سکت جو ہے اس کی جسمانی اور نہانی زندگی کو تحرک رکھنے کے لیے اس کے لیے فخر کا سبب خدا من یسوسی کی صلیب ہے اور پاولوس سے سکتی ہے جو لفظ یہاں پر فخر کے لیے استعمال کرتا ہے اسے اگر ہم یونانی زبان میں دیکھیں تو وہ کاؤ جاؤ مائی یعنی اس کے اگر مطالب ہم دیکھتے ہیں فخر کرنا شان سمجھنا کسی چیز اور فروسہ یا تقیہ کرنا کسی شہ پر شادمان ہونا موج یا عیش کرنا کسی چیز کے لیے زندگی واقع کر دینا اور جس چیز پر ہمیں فخر ہوتا ہے وہ ہماری افق اچھا ہی رہتی ہے وہ ہمارے ذہنوں میں بس ہی رہتی ہے وہ چیز وہ خصوصیات ہمارے دلوں اور ذہنوں پر قبضہ کیے ہوئے رہتی ہیں اور ہمیں اسی انہی کا دھیان اور دھیان رہتا ہے میرے سو ہماری توجہوں کا مرکس رہنے والی وہی ایک چیز ہوتی ہے جس وقت ہم فخر کرتے ہیں ہمارا وقت ہماری عورت اسی کے لیے افتاق ہوتا رہ جاتا ہے اور مہت سرن یہ کہ ہماری شوقت ہمارا خبر جو ہے وہ بن جاتی ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کو اپنے آپ کا اپنی دولت کا اپنی شہرت یا تاتت یا خابت ہوتا تھے لیکن گلتیوں کی کلیسیاں جو تھی اسے کسیز کا گمرت تھا فخر تھا دیمی آیت میں دیکھیں تو اس نے لیتا ہے کیونکہ خطرہ کرانے والے خود بھی شریعت پر نامل نہیں کرتے مگر تمہارا خطرہ اس لیے کرانا چاہتے ہیں کہ تمہاری جسمانی خالت پر فخر کرتے ہیں اب وہ جھنے اصلاحات کیا کرتے تھے وہ فخر سمجھ دیتے کہ کسی کو اپنی مذہب میں اپنے ایمان اور فیض میں ہم شامل کر لیتے ہیں تو یہ ہمارا فخر ہے اور گلتیوں کی گلیشیاں کی اگر ہم تاریخ کو لیکھیں تو وہاں پہ چھوٹے اس طاعت آ چکے تھے جن کے مشاہدات جن کے تجربات جن کی باتیں جن کی تعلیم چھوٹی تھی بے بنیاد تھی اور انسانی جنہ پر قائم تھے اور اس رسول انہی کو یہ فرق لکھتے ہوئے اپنا فخر میار کرتا ہے کہ تمہارا اپنی تعلیم پر اپنے دل پر فخر کرتے ہو لیکن میرا فخر جا ہے میرے نذیب کی صلیب برزو قدوس حصول کو مسیح اور اس کی صلیب کا خبر تھا اور آج وہ ان چھوٹے لوگوں کی تعلیم کھل رہ دکھتے ہوئے جو خط اس نے ان لوگوں کو لکھا آج بہی خط میرے اور آپ کی زمینیوں کی لئے بھی اس سے لکھا ہے آج وہ ہمیں بھی بتانا چاہتا ہے کہ میرا خبر یہ ہے خرور اگر یہ صلیب ہے تو تم لوگوں کا خرور بھی صلیب بھی موجود جائیں اب میرے نذیب جو ہم جس میں ہم پہلی باتیں ہیں تو صلیب پر مقلب کرنے کا مقلب یہ ہے کہ ہم صلیب کو خدا کی نظر میں قبولیت کا لاستہ سمجھتے ہیں اور پھر سب سے اول سوال یہ کہ ہم جو پرگشتہ اور قصود بار مقلب ہیں صادق اور پاک خدا کے سامنے کس طرح سے کھڑی ہوتے ہیں اب یہ سوال جب ہم اپنے آپ سے کرتے ہیں تو ایسے سوال کا فاضح اور صاف جواب دینے کے لئے پولوس جسول نے کلکیوں 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 کر لکھا کیونکہ اس کی ان لوگوں کو ضرورت ہی ان کے ساتھ بحث چل رہی تھی جو یہودیت کو پھیلانے کی کوشش کر رہے تھے اس کی ان کے ساتھ بحث چل رہی تھی جو جھوٹی کالیم پھیلانا چاہ رہے تھے اور انہی لوگوں کے لئے انہی لوگوں کے ہاتھیں چڑھنے والے لوگوں کے لئے پولوس جسول یہ کلکیتا ہے وہ مسیح کی صلیح پر فقدن کرنے کی تلقیق ہمیں کرتا ہے میرے سے تو ان کے طرح آج بھی بعض لوگ ایسے ہیں کچھ کر انہی کوپیوں پر لیاقتوں پر نیکیوں پر تقیہ کرتے ہیں لیکن خدا نہ کرے کہ ہم سیوائی صلیح کے کسی چیز پر فقد کریں کیا لکھا ہے پولوس جسول کیا کہتا ہے یہ بہت گہنے الفاظ ہیں یہ وہ الفاظ ہیں جو جب ہم کسی چیز کی کسی چیز کو سوچ لیتے ہیں اور پھر ہمارا جسم جب ہوں کامتا ہے ہماری رو کام جاتی ہے کہ کیا میں ایسا نہیں کرسکتا ہوں اور وہ کیا کہتا ہے کہ خدا نہ کرے کہ میں کسی اور چیز پر فقد کروں ہم سیوائی مصیبہ سیوائی مصیبہ سیوائی مصیبہ سیوائی مصیبہ سیوائی مصیبہ اب ہم ہمیں دوسری بات لیکن جو صلیح پر فقد کرنے کا مطلب ہے کہ ہم اسے خود انکاری کا ایک نمونہ سمجھنے ہیں خود انکاری کا نمونہ سمجھنے سے مراد ہے کہ میں اپنی ساری شان و شوقت اپنی تعلیم، اپنا بل، اپنا پیسہ، کسی طرح کی بھی جو چیز میں پاس نوزل ہے اس چیز سے اندار رکھ دیتا ہوں، اسے پیچھے رکھ دیتا ہوں تین قسم کی صلیح دیت جانے کی مطلب بتایا گیا ہے ہم بلکنوں کا اپساد اس کا پانچا ہوا، اس کی چو بیس میں آگیتے ہیں تو اس میں لکھا ہے اور جو مسیح سوٹے ہیں ان کو جسم کی اس کی رنبتوں اور فاکشوں سمیل صلیح پر کھیجتے ہیں اب یہ دوسری طرح کی صلیح ہے ایک مسیح نے صلیح اٹھائی گیا اس صلیح پر وہ ہوا اور دوسری صلیح ہے جو اس پر ایمان لیاتے ہیں تو اس میں پہلی بات یہ ہے کہ صلیح ہمارے راستباس چہرائے جانے کی بنیاد ہے صلیح ایک ایسا راستہ ہے جو ہمارے راستباس چہرائے جانے کیا ہے بنیاد ہے اسے بنیاد کی حیثیت حاصل ہے کیونکہ جب تک ہمارا ایمان، ہمارا توقع، ہمارا بھروسہ اس پر نہیں ہے ہم اپنے آپ پر راستباس تصہبور بھی نہیں کرسکے اب اس میں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ مسیح نے ہمیں موجودہ خراب جہان سے بجا دیا ہوا کیونکہ پہلا بات چوتی ہے کیا دیان کرتی ہے اسی نید ہماری دناہوں کے لیے اپنے آپ کو دے دیا تاکہ ہمارے خدا اور باپ کی مجزی کے موقع ہمیں اس موجودہ خراب جہان سے خلاصی مجزی پرچھے کیا کیا اس نے ہماری خلاصی برمانی خراب جہان سے اور اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ وہ جہان یہ سکھانا دا کہ اپنی تاریخ پر، اپنے علم پر تقیہ کرو اور فرام کی سنیر خدا کے فضل کو رکھ کرو اور یہی چیز وہ آپ کو دکھو آج مجھے یقا پر سکھانا چاہتا ہے کہ اپنی سارے حقر جو دنیا میں دور پر آمدوں کو نے رکھے ہوئے ہیں انہیں رکھ کر دو اور اس خراب جہان سے اپنی خراصی قناہ کرا دو اور پھر اپنے مسیح کی صلیب کو تکتے رہو جو صلیب میرے اعلاقے لیے خون سے بہتا ہے اور کس خون سے بہتا ہے؟ میرے اعلاقے میں مسیح کی بہتا ہے صلیب ہمیں آزارت رکھتے ہیں میرے تو دوسری بات کیا ہے؟ کہ صلیب ہماری پاکیس کی کا وسیلہ ہے چہر صلیب کی اجانے کی باقی تینوں اقسام گروہ کار آتی ہیں یعنی ہم مسیح کے ساتھ مظلوب ہوئے ہیں جس کا ذکر ہمیں گلتیوں کے خطرے ملتا ہے دوسرے باپ کی بیشکی آئے میں اور ہم نے اپنے گناہ جو کا فطرت کو مظلوب کر دیا ہے جس کا ذکر ہمیں پانچے باپ کی چوبیس نیات میں ملتا ہے اور ہم دنیا کے اعتبار سے جس کا ذکر ہمیں چھٹے باپ کی چوتری آئے میں ملتا ہے یتین ذرائع ہیں ہمارے مظلوب ہونے کے جس کا ذکر ہمیں گلتیوں کے چھٹے باپ کی چوتری آئے میں ملتا ہے چنانچہ سلیف کا مطلب صرف مسیح کی مسلوبیت ہی نہیں ہے بلکہ جس میں ہماری مسلوبیت اور دنویوں کی مسلوبیت بھی شامل ہے اور کس طرح سوٹیہ بھی ہم نے تو ان دن میں نہیں دکھا ہے کہ خود ان گالی کرتے ہیں اپنی خواہشات کو اپنے بجادت ہے کہ جب ہم اس کے ساتھ مسلوب ہوتے ہیں تو پھر دنیا ہمارے اتباع سے اور ہم دنیا کے اتباع سے مسلوب ہوتے ہیں یہ تیسری بات ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ سلیف ہماری اتباعی کا موضوع ہونا چاہیے گی وہ ہماری اتباعی کا موضوع ہے اس دنیا میں آنے والا ہر ایک شخص یہی مشن لے کے آیا ہوا ہے کہ اس کے نام کی تحریف کریں اور اس کی اتباعی دیں اب سلیف ہمارے لئے فخر ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ وہ ہمیں اتباعی کا موضوع دیتی ہے اس کی سلیف ہمیں یہ موضوع دیتی ہے کہ میری دوائی بھی دو اور اس کو صورت بھی اپنی دوائی دیتے ہیں ہمیں مسیح مسلوب کا منتر لوگوں کی آنکھوں کے سامنے پیش کرنا ہے تاکہ وہ دیکھیں اور ایمان آنا یہ ہمارا بہت سے دیتی ہے باپی پہلی آئی دیکھئے گا ایمان آنا بلدیو کس نے تم پر افسوس کر لیا؟ تمہاری تو گویا آنکھوں کے سامنے یہ سنسی سلیف پر دیکھایا ہے اور وہ کیوں یہ تسلیف دیتے ہیں؟ کیوں یہ بتا رہا ہے کہ تم لوگ افسوس نہ کرو؟ اب لوگ افسوس کرتے ہیں کس طرح سے کرتے ہیں؟ مبارک جمعید میں پہلائی سلوپاں ہوں ہر کوئی کرتے ہیں کہ میرا مسیح مسلوب کیوں ہم اس پر فقر نہیں کرتے ہیں اسے سلیفریٹ نہیں کرتے ہیں وہ تو اتحاد ہے ہم بے شخص دکھ کو محسوس کرتے ہیں کوئی سلیف جو ہے وہ میرا اور آپ کا فقر بنتی ہے لیکن ہمیں اسے سلیفریٹ نہیں کرتے ہیں اب کس بات پر فقر کرتے ہیں؟ وہ ہماری بیرزدی کی کوئی بات نہیں ہوتی کہ میری جھوٹی ٹوٹی ہوئی ہے میں اس پر فقر کرتا ہوں سلیفر اگر ہم فقر کرتے ہیں تو پھر ہم نے اس کو حصوں میں نہیں بتانا ہوئی ہم یاد کر سکتے ہیں اسے پیسوس کر سکتے ہیں آج بھی میں جب اس بات کو یاد کرتا ہوں تو آنکھیں جو نم ہو جاتی ہیں کیوں؟ کیونکہ ہم اس کی اس ذلت کو اس بیرزدی کو محسوس تو کر سکتے ہیں دیکھیں کہ ہم اس پر دکھ نہیں کر سکتے ہیں اگر ہم دکھ کرتے ہیں تو ہم اس کی سلیف کو رنگ کر دیتے ہیں اور جب ہم اسے رنگ کر دیتے ہیں تو ہم جنتنی مرضی اس کی گناہیاں لوگوں کے سامنے نہیں ہیں ہم اسے رنگ کر چکے ہیں میں وہ کیا کہتا ہے پہلا؟ اس کا قلیمہ کیا ہے؟ کہ باب انہیں معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ جانتے ہیں اور دوسری باب یہ خدا تازلیم صبح تھا اب اس کی وجہ کو ہمیں جاننا ہے کہ کیوں وہ مسلم ہوا؟ کیونکہ میرے راہ کے محروسی گناہ جو ہمارے باپ دادا کی سیڑ سے آج تک جلے آ رہے ہیں اس قلیمہ سے ہم نے وہ محروسی دینا چاہتا تھا یہی تو ہمارا فتر ہے نا؟ اگر وہ نہ ہوتا تو ہم قدہ کے سامنے کیسے جاتے ہیں؟ اب امیجر کر سکتے ہیں کہ ہم قلیمہ کے سامنے کھائے ہو سکتے ہیں؟ جس قلیمہ سے ہم نے جتائی پھانی کی تھی ہمارے باوزدار کی وجہ سے اس قلیمہ کے پاس جانے کا ایک ہی راستہ تھا وہ میرا راہ کا مسیح تھا اور وہ میرا راہ کے مسیح کی صلیب ہی جس پر ہمیں فقر ہونا چاہیے جو ہماری قواہی کا موضوع ہونا چاہیے ارڈنے کے طور چوتھی بات یہ ہے کہ صلیب ہمارا فقر ہے جس پر آج کا حلام ہم نے سنا میں موضوع سے سن کرتا ہے لیکن خدا نہ کرے کہ کسی چیز پر میں فقر کرو سوا اپنے خدا مند یسو مسیح کی صلیب اور وہ کیسی ہے؟ اس کے جب ہم محسوس کریں گے کہ یہ صلیب بینا آپ کا فقر میں جائے گا کہ کیسی چیزیت اس پر تاریخ ہو جائی تھی اور اس کی بجا کیا تھی؟ کیونکہ خیر اطوام کے لوگ چھوٹے مستاد اس رب یہی تعلیم پہلا رہے تھے کہ اس کی صلیب کچھ نہیں ہے اور انسان جو ہم کو خدا مند یسو مسیح کی بات کھانا بھی صلیب چھتا ہے میرے اس جو پولوس کی ساری دنیا صلیب کا گرد گھونتی رہے ہیں انہیں زلالے وہاں گلتیوں کا خات پڑی ہیں اب تو اور بھی یہ چیز ہمیں پتا چلتی ہے کہ اس کی زندگی طرح صلیب کے گردی تم آ رہا ہے لیکن وہ میرا لوگ کا فقر کی نہیں ہے اگر نہیں ہے تو ہمیں بھی اس پر فقر کرنے کی ضرورت ہے اس کی صلیب پر فقر کرنے کی ضرورت ہے ہماری زندگی کا برکز جو ہمیں وہ صلیب کی وجہ سے کائن ہے ہماری زندگی کی برکاز جو ہمیں وہ صلیب کی وجہ سے کائن ہے ہمارا جو وہ سیڑ ہمیں پاپ گادہ سے مل رہا تھا ابھی بھی بھی ہے لیکن وہ کس طرح سے پیوریفائی ہوتا ہے اس کی صلیب کی وسیلے سے اگر ہم اس چیز کو سمجھ لیتے ہیں کہ صلیب ہماری زندگی کا برکز ہونا چاہیئے جیسے وہ تو اس کی زندگی اس کے قطعے ہمیں نظر آ رہی ہے اسی طرح سے ہمیں اس کی گرد دھوم دے رہنا چاہیئے اور یہی ہماری زندگی رہنا چاہیئے کہ مسیح اس کی بینہ میں آیا صلیبی موت برداشتی اور وہ وجہ کے آنا ہے اس کے بیچے ساری وہ کہانی ہے کہ پہلے لیے اس نے کس طرح سے انسان کو بنایا رکھا اسے پھر نکال دیا نکال لے کی وجہ کے آتی جب ہم ساری چیزوں کو دیتے ہیں آپ ایک سٹرولی قائم کیجئے کہ کس طرح سے انسان کے گناہ کے بعد اس کو دعو انسان کو نکال تاکے چلو جی محبت بزگو نہیں کرو درد کے ساتھ جو ہیں اولاد پیدا کرو جس طرح سے گناہ ہماری زندگی میں آتا گیا اس کے جو کابل اور قائم ہیں وہ کیوں کو تڑے گئے اور جس طرح سے گناہ نے جنم لیا اس کے بعد لوگ جو ہیں وہ جس طرح سے گناہ کرتے رہے گود پرستی کرتے رہے وہ سارے بات وہ واقعے کو یاد کر کے ایک بات اور یاد کر لیئے کہ وہ سارے بناہ جو اندنے ساتھ پرانے تھے وہ اس نے اسی سلیم کے وسیلے سے ختم کر دی ہے ہمیں آزاد کر دی ہے خدا تب میں ایک مرکزی آئے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جمسی نے تمہیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کی دی بس ٹائم رہو اور دوبارہ دوبارہ خنامی کے جوئے میں ناجد ہو جس طرح سے بولوس کا اور مسیح کی زندگی بھی اس ہی اس کی تعلیم تعلیم کے بعد لوگوں کا بدلنا اس کے پیچھے آنا تعلیم کو آنا اور پھر سلیم کا اس کے زندگی میں یہ بہت حصول اس ہی بات پر ہے کہ مسیح اور بولوس کی زندگی کا بہت سلیم تھی اس سوال کے ساتھ جو ہے اپنے گھروں کو جائے گئے اور اس کا جواب جب ہمیں مل جاتا ہے تو ہمیں مل جاتا ہے تو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے اسے میرا رابطہ مرکس کھونا چاہیے یا نہیں ہمارا فخر کھونا چاہیے یا نہیں خدا موچے مارا اوچھا پر سلیم میں اتفرورت کی چاہیے چاہیے مارا اوچھا جو لمدین موسیقی